نردلی پرتیاشی مہاراچ کے رن میں اتریں گے پیم موڈی تین ریلیوں کو کریں گے سمبودی دو پیر ساوہ دو بجے چھتر پرتی سمجھی جنگ نگر جائیں گے پیم سالے چار بجے پنویل اور شام سالے چھے بجے مومی کے شیوازی پارک میں جن سبھا کانگرس ادیکش ملکہ جن کھڑ گے بھی آج مہاراچ کے چونام پرچار کریں گے اگت پوری اور پڑے میں جن سبھا ہے شیف سنہ یو بی ٹی کے پرموک خودف تھاکرے آج کریں گے دھواندھار پرچار تین ریلیوں کو کریں گے سمبودی کیندی منتری نتین گھڑکری بھی آج چار جگوں پر کریں گے پرچار پندھرپور نالدرگ تلجاپور اور اچل کرنجی میں جن سبھا 23 نومبر کو مہاوی کاسا گھاڑی کا سوپڑا ہوگا صاف مہایوتی کی بنیگی سرکار مہاراچ کے چالیس گاؤں کی ریلی میں امیت شاہ کا داؤ مہاراچ کے دھلے میں امیت شاہ نے جن سبھا کو سمبودیت کیا کہا مہایوتی کا مطلب وکاس اور اگھاڑی کا مطلب بناش کیندی منتی پیوش گویل کا دعویہ مہایوتی کے پرچند ویجائے ہوگی استھر اور مضبوط سرکار بننے جا رہی پالگھر پولیس گراؤنڈ ہیلی پیٹ پر سی ایم اکنا شندے کے بیک کی جانچ ہوئی چناپرچار کے لیے پہنچے تھے شندے یوپی کے سی ایم یوگی آدھترات میں مہاراش کے واشی میں کی پوجہ جگدمبہ ماتا مندر گئے آدھتر تھاکرے نے ورلی میں ترپتی والا جی مندر میں پوجہ ارچنا کی تیلنگانہ کے سی ایم بھی موجود رہے یوپی کے سی ایم یوگی آج جھارکنڈ کے چناوی دنگل میں اترائیں گے دھنباد میں ریلی کو سمبودیت کریں گے بکارو اور بیرمو میں کریں گے جن سبھا جھارکنڈ کا بھی چناوی دورہ کریں گے گرڈی میں دو اور بکارو میں ایک ریلی جھارکنڈ میں پی ایم موڈی کا بڑا دعویٰ انڈیے سرکار بننے پر ہر گھر کو سٹولر پینل کے لیے اسی ہزار ملیں گے زیادہ بجلی ہونے پر سرکار بجلی خریدے گے پی ایم موڈی کا وپکش پر قرارہ حملہ کہا پہلے کانگس پھر آرڈجیڈی اور جی بیم جیسے دلوں نے سنتھال پرگنہ کو صرف پلائن غریبی اور بے روزگاری دی پی ایم نے کہا جھارکنڈ بی جی پی نے گو گو دیدی یوجنا شروع کرنے کی گارنٹی دی ہے انڈیے سرکار بنتے ہی ہر مہینے بہنوں کے کھاتے میں پیسے آئیں گے دیو گھر میں پی ایم موڈی کا دعویٰ سنتھال میں اس بار جی میم کانگریس کا سپراساف ہوگا جنتہ کتیحاز بنائی گی پی ایم نے کہا جھارکنڈ کی پہچان بدلنے کی ہوئی سازش شادی واسی بیچیوں کو شادی کے نام پر ٹھگا گیا اور زمین ہتھی آئی گی کانگسر دیکش ملک آجنگ تھڑ گے بولے بی جی پی کو جھوٹ بولنے کی آدھ اتنا انہوں نے دو کروڑ نوکری دی اور نہ ہی ایم ایس پی دو گونی کی جھارکنڈ میں پہلے چلنگ کی تیرالی سیٹوں پر چونسٹھ دشپلو آٹھ چھ فیصد ووٹنگ ہوئی دس سیٹوں پر ستر فیصد سے زیادہ مددان ہوا جھارکنڈ ویدان سبا چناؤکے میں بی جی پی کے سہ پر بھاری ہیمنتہ بی سوہ سرما کا دعوی جھارکنڈ کی جنتہ انڈی پی سرکار بنانے جاری گیا سماجوادی پارٹی کے ادھیک شکلیش آدھو آج پھول پور میں کریں گے پرچار پارٹیوں میں دواروں کے لئے مانگیں گے ووٹ انڈی منتی جتن پرسات کا دعوی یو پی اکچناؤں میں سب ہی سیٹوں پر بی جی پی بہمت سے جیتے گی کیرلک وائنارڈ میں لوگ سبا اکچناؤں کے لئے ہوئی ووٹنگ قریب ایک سٹھ فیصد مددان ہوا راستان کے کوٹا پہنچے ایم پی کے سی اے مہن یادو کا بیان لوگوں کو بی جی پی پر بھروسہ ہے بی جی پی نے دیش کو مضبوط بنایا میکن انڈیا سے دیش آت نربھر بننے جا رہا ہے بی جی پی دکھ جی پی نڈا کا دعوی ان سی پی میں ایک گھڑی چناؤں نشان کو لے کر گھمہ سان شرط پوار اور اجد پوار کے بیچ گھڑی سمبل ویباد کے معاملے میں اگلی سنوائی منگلوار کو ہے کانگنس نیتا بھوپین سنگھ ہڈا کا دعوی ہریانہ سرکار لوگوں سے کیے گئے وعدوں کو پورا نہیں کر رہی ہے انہیں تھگا جا کہ 29 سکاند مجمدار کا بیان آنے والے وقت میں نورٹیسٹ میں بڑھے گا نویش پی ایم موڈی کی نورٹیسٹ کے وقاس پر خاص نظر ہے پی ایم موڈی نے دربنگا میں 12000 کرون روپے کی پر کئی پی روجناؤں کا لکارپن کیا دربنگا ایمز کا شلان نیاز کیا بیہار کے دربنگا میں پی ایم نے جنسبہ کو سمبودت کیا بولے آج جنتا کو سرکاری یوجناؤں کا فائدہ مل رہا ہے پی ایم بولے آئیشمان بھارت یوجنہ سے اب تک چار کروڑ غریبوں کا علاج ہوا اس یوجنہ سے کروڑوں غریب پریواروں کو فائدہ ملا موڈی بولے بیہار میں سواستے مائے پہلے بہت خراب تھی نیتیش کمار کے سرکار آنے کے بعد کافی صدھار ہوا چراخ پاسوان نے ایمز کے لیے پی ایم کو اجتایا آبھار کہا ویدھان سبا چناف کے بعد بھی بیہار میں حل پر ہی ڈی ایم سی ایچ سے الگ ایمز کا نرمان ہوگا سولہ نومر کو برازیل نائجیریا اور گویانا کی آترا پر جائیں گے پی ایم موڈی برازیل میں ہونے والے جی ٹوئنٹی شکر سمیلن میں حصہ لیں گے بی جی پی نیتا رویند رہینا کا بیان جمہوں کشمیر میں آتنگ بات کو مل کر ختم کرنا ہوگا آتنگ کیوں کے ذریعے پاکستان سازش کر رہا ہے بلڈوزر کی کاروائی کو لے کر سپنکورٹ کا بڑا فیصلہ کہا بلڈوزر جسٹس فیکار نہیں قانون کا اُلنگن ہے بلڈوزر والی کاروائی سپنکورٹ نے سبھی راجعوں کو نردیش دیئے نیم کے تحت عوید نرمان توانے کا نوٹس دیا جائے ڈیجیٹل پورٹر پر سبھی نوٹس کا ذکر ہو سپنکورٹ نے کہا روپی ایک تو سزا پورے پریوار کو کیوں بلڈوزر ایکشن قانون نہیں ہونے کا بھے دکھاتا ہے سپنکورٹ نے کہا لوگوں کو عوید نرمان ہٹانے کا موقع دیا جائے بینہ کاران بتاؤ نوٹس کے کوئی بھی توڑ پور نہیں ہونی چاہیے قوٹ نے کہا صرف عروپی ہونے پر کسی کا گھر نہیں گرائے جا سکتا پرشاسن جج نہیں بن سکتا بے لگام ہو کر کام نہیں کر سکتے عدیقاری اکلیش آدف نے سپنکورٹ کے فیصلے کی تعریف کی کہا سرکار کے خلاف اس سے زبا بلڈوزر کاروائی پر سپنکورٹ کے فیصلے پر بولے سپنکورٹ کے فیصلے پر بولے اوپی راج بھر اگر کسی نے قبضہ کیا ہے تو کاروائی ہوگی سرکار قانون کے دارے میں ہی اپنا کام کرتی ہے جمعیت علماء ہند کے دیکش مولانا عرشد مندی نے کہا اس فیصلے کا بہت دنوں سے انتظار تھا کانگریس نتا سپریہ شنید کا بیان سپنکورٹ نے سرکار کو آئینہ دکھانے کا کام کیا سپنکورٹ کے فیصلے پر مایواتی کا ٹویٹ لکھا امید ہے کہ بلڈوزر کا آتنک اب ختم ہو جائے گا آزاد سماج پارٹی کے دیکشن سے کر آزاد کا بیان سپنکورٹ کا فیصلہ یوپی سرکار کے لیے زوردار جھٹکا ہے بی جے پی نتا رویندر رینہ نے کہا کورٹ نے بلڈوزر چلانے سے پہلے نوٹیس دینے کی بات کہ یہ بلڈوزر پر روک نہیں لگائی ہے کیندی منتری اور بی جے پی دیکشن پر مہاراش کے شرڈی پہنچے سائی بابا مندر میں کی پوجہ آرچنا ماتھا ٹھیک کر آشیروات بیا دلی میں آج ہوں گے میر اور ڈیپٹی میر کے چناؤ عام آدم پارٹی نے میر پت کے لیے مہش کھیچی اور ڈیپٹی میر پت کے لیے رویند بھاردواج کو امید بار بنایا بیہار میں آج نتیش کمار کیابلنٹ کی بیٹھا کے اپ چناؤ کے بعد کئی احمد دو پر چرچہ ہوگی پریاغ راج میں یوپی پی ایسی ابھیارتیوں نے نارمالائزیشن پرکیرا کے ویرود میں نکالا کینڈل مارچ ایک ہی دن میں پیپر کروانے کی مانگ کی یوپی پی ایسی ابھیارتیوں کے پردرشن پر بولے اکلی اشادہ چھاتر پڑھائی کے لیے اندولند کر رہے ہیں سرکار ان کے بھوش کے ساتھ کھلوار کر رہی ہیں مہاراش کے جلگاؤں میں بڑا حادثہ ٹلا پریگننٹ مہیلا کو لے جاری ایمبولنس میں لگ گئی آگ آگ لگنے کے بعد ایمبولنس میں رکھا سیلنڈر بلاسٹ ہو گیا سیلنڈر بلاسٹ ہوتے ہی ایمبولنس کے پرکھچے اڑ گئے ڈراور کی سوبیود سے کسی کی جان کو نقصان نہیں ہوا دھوا نکلتا دیکھ ڈراور نے پہلے ہی سب کو ایمبولنس سے باہر نکال گیا تھا رائستان کے جوتپور میں کیمپین کوچ میں لگی آگ آگ لگتے ہی سٹیشن پر مچی افرہ تفریح موقع پر پہنچی فائر بریگٹ کی ٹیم نے آگ پر قابو پایا ڈلی کے فتح پور بیری علاقے میں جوتے کی فیکٹری میں آگ لگ گئی ڈمکل کی پندرہ گاڑیوں نے آگ پر قابو پایا نویڈا کے بحلول پور اس تھی جھگیوں میں لگی آگ ڈمکل کی گاڑیوں نے کڑی مشقت کے بعد آگ بجھائی ڈکشن کولکاتا کے سندھیہ بازار میں کئی دکانوں میں آگ لگ گئی فائر بریگٹ کی ٹیم نے آگ پر قابو پا لیا پنجاب کے مقتصر صاحب کے کرم گڑھ گاؤں سے پرالی جلانے کی تصویریں آئیں سامنے ڈلی انسی آر میں پرودوشنر سے جینا لوگوں کا محال ہے ڈلی کے کئی حصوں میں اس موق کی پر ہے ڈرون کیمرے سے لی گئی ہیں یہ تصویریں تمیل نادو کے چینگل پٹو شہر کے کچھ حصوں میں بارش چھے زلوں میں بھاری بارش کا اورنج جلٹ جاری ہے یامنا ایکسپریس میں پر چھایا گھنہ کورا گاڑیوں کی رفتار پر لگی بریک کورے کی وجہ سے ویزیبلٹی کافی کم ہے یمو کشمیر کے بارہ ملا میں ایک انڈسٹرل ایریا میں آگ لگ گئی فائر بریگٹ کی ٹیم نے آگ پر قابو پا لیا ہے علاقے میں آگ لگتے ہی آس پاس کی مارتوں کو بھی خالی کروا لیا گیا یوپی کے ہر دوئی میں کاروباری سے جویلری اور روپیوں کی لوٹ ویروت کرنے پر کاروباری کماری گھولی ڈلی کے منگول پوری علاقے میں ایک لڑکے پر چاکوں سے حملہ نازک حالت میں اسپتال میں بھرتی لڑکے کا پڑوس کے لڑکوں سے تھا پرانہ بیواد واردات کی تصویر اسیسٹریو میں قید ہوئی ہیں ایرک شہ سے بھاگتے دیکھے مدماش ڈلی کے شادرہ زلے میں ڈی سی پی نے انیس پولیس والوں کو لائن حاضر کر دیا علاقے میں کرائم کا گراف بڑھنے کے بعد ہوئی کاروائی چینے میں ڈاکٹر پر چاکوں سے حملے کیے جانے کے معاملے میں سواس منتری نے بیٹک کی سرکشہ چاک شعبند کیے جانے کے لیے کہا عصم کے کریم گنج میں چھے بانگلے دیشی گھسپیٹی گرفتار سیم حیمنتہ بسوہ سرما نے ٹویٹ کر لکھا عوید گھسپیٹ پر پرہار بھارت نے تیسرے ٹی ٹویٹی میں ساؤتھ افریقہ کو گیارہ رنوں سے ہرائے چار ماہ چکے سیریز میں دو ایک سے آگے پندرہ نومبر کو کھیلا جائے گا آخری ٹی ٹویٹی بیچ بھارت کی ٹیم نے پہلے کھیلتے ہوئے دو سو بیس رنوں کا لکش دیا ساؤتھ افریقہ کی ٹیم ساتھ وگٹ کو کر صرف دو سو آٹھ رن ہی بنا پائے ساؤتھ افریقہ کی طرف سے مارکو یانسن نے ست را گندوں میں چھوان رن کو پاری کھیلی کلاس ان اکتالیس اور مارکرم نے انتیس رن بنا بھارت کی طرف سے عرشدی تنگ نے تین وکٹ لیے ورن چکرورتی نے دو کھلانیوں کو بھیجا پیویلین ہاردک پانڈیا اور اکشر کو ایک ایک وکٹ ملا ساؤتھ افریقہ کی طرف سے سم لانے اور کیشو مہاراج نے دو دو وکٹ لیے یانسن کو ایک وکٹ ملا بھارت کے تلک ورما بنے پلئر آف دو میک تلک ورما نے اپنی باری کے دوران سات چھکے اور آٹھ چوکوں کی بدل سے چون گندوں میں ایک سو سات رن بنایا شلنکہ نے پہلے ونڈے میں نیوزلین کو پہتالیس رنوں سے ہرائے شلنکہ نے تین سو پچیس رنوں کا لقش دیا تھا نیوزلین کی ٹیم ستائیس اوور میں ایک سو پچیس رن ہی بنا پائی بارشی وجہ سے نیوزلین کو ستائیس اوور میں دو سو اکیس رن بنانے کا ٹارگٹ ملا کوشل بینڈیس بنے پلئر آف دو میچ کوشل بینڈیس اور عوشقہ فرنانڈو نے کھیلی شت کی پا لی